السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب قرآن مجید کے بہترین انداز میں تلاوت کرنے والے قاریوں کی قدر نہیں ہوگی مسجد میں پانچ وقت کی نماز پڑھانے والے امام کی اور پانچ وقت اذان دے کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے معزنوں کی اور دین کی خدمت کا کام انجام دینے والے علماء حفاظ کی اور اہل خیر حضرات کی جب قدر دانی نہیں ہوگی تو امت مسلمہ اسی طرح ظلیل و رسوہ ہوتے رہے گی جہاں دوستو ایک ایسا ملک جس کے باشندے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام کے نام پر اس کو حاصل کیا اور اس ملک کا نام لے کر بڑے فقر سے کہتے ہیں کہ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ ایسے ملک سے ایک لطا منگیش کر کے گانے پر میرا دل یہ پکارے آجا کے نام پر ویرل ہونے والی لڑکی تھمکے لگانے والی ناش کر ڈانس کر کے اپنی عریانیت اور فہاشیت دکھانے والی لڑکی کو لوگ راتوں رات ویرل کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ صرف تین دن کے عرصے میں دو کروڑ روپیے کما لیتی ہیں جبکہ ایک معزین ایک نماز پڑھانے والا امام ایک بہترین درست و تدریز دینے والا مدرسے میں ایک حافظ اور ایک عالم اپنی پوری زندگی میں اس طرح سے شاید دو کروڑ روپیے کما سکے لیکن ناش کر ٹھمکے لگا کر اسلامی ملک کی باشندی ایک عورت اس طرح سے جب اس کی قدردانی کی جائے گی تو اسی طرح کے معاملے پیش آئیں گے اس لڑکی کا ویڈیو تو آپ حضرات نے دیکھا ہوگا یہ ملک پاکستان جو اپنے آپ کو اسلامی ملک کہتے ہیں وہاں سے ورل ہوئی تھی لیکن ہندوستان سے بھی اس طرح کی خبر کھل کر آئی کرناٹک کے منگلورو شہر میں سنڈ جوزف انجینئرنگ کالیج کے طلبانے ایک تقریب کے دوران جو کہ مسلمان تھے بالی ووڈ کے گانوں پر برقہ پہن کر ڈانس کیا جنہیں جمعہ کے روز معطل کر دیا گیا یعنی آج ہی کی خبر کل کر آئی ہے نو دسمبر کی معاملے پر کالیج انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ایک پروگرام کے دوران مسلم برادری ہی کے طلبانے سٹیج پر دھاوہ بول دیا اور برقہ پہن کر آئے اور بالی ووڈ کے گانوں پر ناشنا شروع کیا یہ پروگرام پہلے سے طے بھی نہیں تھا تو ان کی اس طرح سے گریہوی حرکت پر جو کہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور برقہ پہن کر اسلام کا ایک شریعت کا جو حکم ہے برقہ حجاب اس کو انہوں نے گویا کہ خود بدنام کیا تو آپ دوسرے بدنام نہیں کریں گے اور ان کو موقع نہیں ملے گا تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں تو اس طرح سے کالیج میں جو پروگرام چل رہا تھا برقہ پہن کر بالی ووڈ کے گانوں پر جب یہ ڈانس کرنے لگے تو کالیج کی انتظامیہ نے ان کو برخاص کر دیا اس طرح سے انہوں نے صرف اپنے آپ کو نہیں بلکہ اسلام کے ایک حکم کو بھی جو حجاب ہے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی اللہ تعالی ہم سب کی حفاظ فرمائے والدین کو اپنے اولاد کی تربیت اچھے طریقے سے کرنے کی ہم سب کو اللہ توفیق نصیف فرما اس معاملے پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہمیں کومنٹ کر بتائیں ویڈو کو لائک کریں شیئر کریں علماء اور حفاظ کی قدردانی ہم سب کو کرنے کی توفیق نصیف فرما چینل کو سبسکرائب کر دیں جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ